بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جرنل یائیہ خان ایس دا پریزیڈنٹ او پاکستان مارچ 1969 کو جرنل یائیہ خان نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ او پاکستان تھرہو ڈیمیوکریسی اپوائنٹ کیا تھا اور ان کا ٹینور چلتا ہے دیسمبر 1971 تک آج کی سوڈیو کے اندر ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں کہ جو یائیہ خان جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے کیا سٹیپس لیے اور پھر انہوں نے کس طریقے سے الیکشن کروائے نیشنل اور پرویشن اسلاملی اسمبلیز کے اس کے بعد انہوں نے جو الیکشن ہیلڈ کروائے جنرل الیکشن جن کا نام رکھا گیا نائنٹین سیونٹی کے اندر اس کو بھی دیکھیں گے اور ان میں جو پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا ان کی کیا الیکشن مینیفیسٹو سے اس کے بعد اس الیکشن کے کیا ریزلٹ آئے اور پھر فردر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کون کونسی پرابلم آئی پر آج کی اس ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھا دوں لیکچر ویڈ نوٹس پیڈی ایف یہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ بہت سارے میں نے پولیٹیکل سائنس اور پاکستان سٹڈیز کے لیکشن اپلوڈ کیے ہوئے ہیں نوٹس ان ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے جیسے بک آپ کو جو چاہیے جیسے وقت میں یوز کری ہوں وہ یہاں پہ پی ڈی ایف کا لنک دیا ہے جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے بک آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے جنرل یائیہ خان ازدہ پریزیڈنٹ اور پاکستان کو ڈسکس کرنا ہے جنرل یائیہ خان سے پہلے پریزیڈنٹ تھے ایوب خان وہ بھی مارشلہ کے تھو آئے تھے اور مارشلہ انہوں نے لگایا اس کے بعد انہوں نے جنرل الیکشن کرائے اس کے اندر اپنے آپ کو پریزیڈنٹ منتخب کر دیا اسی طرح جب ان کا اقتدار جانے لگا اور لوگ ان کے خلاف کھڑے ہونے لگے کیونکہ انہوں نے بہت ساری ریفارمز کی تھی جس سے کنٹری بہت زیادہ پروگرس میں بھی جاری تھی انڈسٹری اور اگری کلچر پوائنٹ اف یو سے لیکن پھر بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ڈکٹورل تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی ہے اس وجہ سے ان کو چینج کرنے کا کہا گیا تو جب ان کو اپنا چینج ہوتا ہوا اپنا رجیم جاتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اگین آرمی چیف جو اس وقت موجود تھے جنرل یائیہ خان ان سے بات کی ان سے مدد لی اور جنرل یائیہ خان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن بنائی گئی تھی اس کو ابولش کر دیا ابولش کر دیا مطلب ختم کر دیا اور مارشاللہ لگا دیا ٹونٹی فیفت مارچ نائنٹین سکسٹی نائن تک پاور کس چیز کی سنبھالی چیف مارشل ایڈمینسٹریٹر کے طور پر سنبھالی یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پریزیڈنٹ کے طور پر سنبھالی اور انہوں نے کیا کہا کہ میں پاور لینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نئی کانسٹیٹیوشن بنائی جائیں اور دوبارہ سے الیکشن کرائی جائیں تو انہوں نے جو میجر سٹیپس لیے وہ یہ تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین سکسٹیٹو کو ختم کیا جو کہ سیکنڈ کان کانسٹیٹوشن تھی تو مارشل اللہ اس کو ختم کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنی بھی پولٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروہیبیٹ کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل پرویجن اسمبلی جو کہ پہلے ڈیموکرسی کے طور پر نہیں بنائی گئی تھی کیونکہ مارشل اللہ کو ڈیموکرسی میں تبدیل کیا گیا تھا اس کو اپولش کیا اس کے بعد انہوں نے سنٹرل پرویجنل کیبینٹس جو تھی ان کو ڈیمولش کیا اور ون یونٹ سکیم جو پاکستان پاکستان کے اندر تھی ایسٹ اور ویسٹ کی اس کو بھی ڈیمولش کیا انہوں نے جو پرنسلی سٹیٹ دیر سوات چترال ہے اس کو پاکستان کے اندر مرچ کیا اور کہا کہ مالاکرن ڈویجن ہے اور بلوچستان کو ایسا پرویونس رکنائز کیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کرائے جائیں گے لیکن جو نیشنل اسمبلی وز سپوسٹو ہاف سمپلی میجوریٹی فور میکنگ اینی لا انسٹرڈ آف ڈبل میجوریٹی یعنی کہ نیشنل جو اسمبلی ہے اس کو زیادہ پاور دی گئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جسٹس ساجد احمد جان جو تھے ان کو چیف ایریکٹورر کمیشنر رکھا تاکہ الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کے جو جتنے بھی احکامات ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سیٹس ہوں گی وہ پاکستان کے پارٹس کو جس طریقے سے پاپولیشن ہے اس طریقے سے ریپریزنٹ کیے جائیں گے یعنی کہ جس پرویونس کے اندر جتنی پاپولیشن ہے اس کو اتنی ہی سیٹ دی جائے گی اس کے بعد انہوں نے کہ انسان ایک ووٹ دے سکتا ہے اور وہ جو سارا ووٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی کو بنائے گا اور نیشنل اسمبلی جو ہے پھر وہ ملک کو چلائے گی جس کے اندر انہوں نے بنایا کہ کل تین سو سیٹے ہوں گی اور تین سو سیٹوں کے اندر سے وان سکسٹی ٹو جو ہیں وہ اسٹ کو دی جائیں گی وان تھرٹی ایٹ ویسٹ کو دی جائیں گی اور پھر اسی طرح اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا فردر اس کی سمری یہاں پ ہی ہے فردر اسے پاکستان کو وان سکسٹی ٹو سیٹ دی جس میں سیون جو تھی وہ عورتوں کو سیٹ دی گئی تو ٹوٹل سیٹ ہو گئی وان سکسٹینین اس کے بعد پنجاب کو ایٹی ٹو دی گئی ثری وومن کی ایک ٹوٹل ہوں گئی سندھ کو سکت سیٹ دی گئی ایک وومن سیٹ تھو اس کے اندر چوٹل سیٹ ہوں گئی اس کے بعد نڈوی ایف پی کو ایٹین دی وون مومن سیٹ دی نائنٹین طوٹل سیٹ ہو گئی بلوچستان کو چار اور فرنٹیر پروین جس کو کہا گیا NWFP اس کو سات سیٹیں دی گئیں اور وومن کی ایک سیٹ سی بلوچستان کے اندر NWFP میں کوئی نہیں تھی کل ملا کے پانچ اور سات سیٹیں ٹوٹل سیٹ جو یہاں پر بنتی ہیں وہ 313 بنتی تھی اور جو پرویجنل اسمبلی پاکستان کی بنائی گئے جس میں ایسٹ کو علاقہ رکھا گیا اور جو ویسٹ تھا اس کو ٹوٹے کیا گیا جیسے کہ پنجاب سندھ NWFP اور بلوچستان تو ایسٹ کو 30 سیٹ دی گئیں جس میں عورتوں کو 10 دی گئیں پجاب کو 180 دی گئیں جس میں 6 عورتوں کی تھی سندھ کو 60 دی گئیں جس میں عورتوں کی دو تھی NWFP کو 40 دی گئیں جس میں عورتوں کی دو تھی بلوچستان کو 20 دی گئیں جس میں عورتوں کو 1 دی اس کے علاوہ یایا خان جو ہیں انہوں نے ایک اور فارمولا انٹروڈیوز کرائے گیا جس کو LFO کہا گیا جس کا مطلب تھا لیگل فریم ورک آرڈر اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ اس کے تحت جنرل الیکشن کرائے جائیں گے 1970 کے اب یہ LFO کیا تھا LFO بیسیکلی کچھ رولز تھے جو کہ یہاں لکھے ہوں جب الیکشن کرائے جائیں گے تو تمام پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی کا رائٹ دیا جائے گا تھرو کوٹ یعنی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا جیسے کہ جیالے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اس کے علاوہ جتنی بھی سیٹس ہیں اور جتنے بھی میمبر سیلیکٹ ہوں گے ان کو اس طریقے سے ریوائیڈ کیا جائے گا کہ پروونس کو آٹونومی تو ملے گی ساتھ جو پاور ہے وہ سینٹر کے پاس ہوگی فائنینشل اور ڈیفنس کے افیر کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو نون ایکوالیٹی چل رہی ہے ایکنومی کے اندر تھرو لاؤ اس کو ابولش کیا جائے گا ختم کیا جائے گا اور الیکشن جو ہوں گے وہ اڈلٹ فرنچائز کی ہوں گے یعنی کہ 18 سال سے جو بھی اوپر ہوگا وہ ووٹ ڈال سکے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ within 120 days کے اندر کرائے جائیں گے اگر اس سے زیادہ ٹائم پیریڈ لیا جاتا ہے تو کانسٹیٹوشن جو ہے وہ ابولش ہی رہے گی پھر وقت آتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں جنرل الیکشن ان کو کہا جاتا ہے 1970 کے دسمبر میں وہ کرائے جاتے ہیں اور اس کے اندر ہر انسان کو جو کہ 18 سال سے اوپر ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے دو طرح کی الیکشن کرائے گئے نیشنل اسمبلی کے جن کو رکھا گیا 7 دسمبر 1970 اور پروویشنل اسمبلی کے کرائے گئے 7 دسمبر 1970 کو اور بڑے پیمانے پر یہ الیکشن کہتے ہیں کہ کرائے گئے جب الیکشن کرائے جا رہے تھے تو دیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر موجود تھیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے پارٹی تھی اس کا نام تھا عوامی لیگ اس کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ شیخ مجیبی رمان کر رہے تھے اور ان کے جو مینیفیسٹو تھا وہ سکس پوائنٹ فورمولا تھا جس کو ایسٹ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام سپورٹ کرتے تھے اور ویسٹ میں دیکھا جائے تو ذلفکار علی بھٹو بہت زیادہ فیمس تھے جن کی پارٹی کا نام تھا پیپلز پارٹی ان کا ایک نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان جو کہ بہت زیادہ انہوں نے ویسٹ میں فیمس کرائے ہوا تھا اس لیے اس کے علاوہ بھی ان کا فور فول سلوگن تھا جن کے اندر چار سلوگن ان کے مشہور تھے اسلام is our faith ڈیموکریسی is our policy اس کے بعد سوشیلزم is economy all power to people جب الیکشن کرائے گئے اس کا ریزلٹ آیا تو وہ عوامی لیگ جو کہ شیخ مجیبی رحمان رن کر رہے تھے انہوں نے 167 سیٹس کو جیتا out of 169 سیٹس جس میں 7 سیٹیں یاد رکھیں کہ عورتوں کی بھی تھی یعنی کہ east پاکستان کے اندر انہوں نے اچھی مجیورٹی سے لے کے گئے اس کے بعد ظلفگار علی بھٹو جو ہیں وہ ویسٹ کے اندر جیتے اور انہوں نے 86 سیٹس لیں out of 144 سیٹس جس میں عورتوں کی سیٹیں بھی انکلوڈڈ تھی اس کے علاوہ باقی سیٹیں جو بچتی ہیں وہ مائنورٹی نے ون کی ٹیبل سے آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی جیسے کہ عوامی لیگ جو ہے اس نے پاکستان کے اندر تو بہت ساری سیٹس کو ون کیا لیکن اس نے ویسٹ کے اندر کوئی سیٹس کو ون نہیں کیا اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے اس نے 62 سیٹس جو ہیں وہ پنجاب کے اندر لی سینز کے اندر 18 لی اور نوپ کے اندر 1 لی ٹوٹل 81 لی پھر یہ مائنورٹی اس لیے ہے کہ یہ چھوٹی پارٹی جنہوں نے ایک دو ایک دو کر کے سیٹیں لی کنکلوشن کیا آتا ہے کنکلوشن یہ آتا ہے کہ الیکشن ہونے کے باوجود بھی جو ڈسپیوٹس ہیں وہ سیٹل نہیں ہو پاتے شیخ مجیور ریوان اور ذلوکار علی بھٹو ایک ٹیبل پر اکھٹے نہیں ہو پاتے اور اس کے بعد اگر یہ بھی اکھٹے ہو جائیں تو جنرل یا یا خان اکھٹے نہیں ہوتے لیکن یہ الیکشن کوئی کارامت ثابت نہیں ہوتے یعنی کہ یہ سلوشن پیش نہیں کرتے اس کے بعد پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں اور کیا پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں الیکشن کی وہ ہم نیکس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھا گئی ہوگی تینکیو فور واشن ٹیک کیر فیئر سیلف اللہ حافظ